بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اسی ہفتے کے اندر اندر ہو جائیں گے اس کے بعد پھر کام نہیں ہوگا باقی وقت نہیں بچے گا اور اگر اس ہفتے الیکشن پوسٹ پون نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہوں گے اور ہر صورت میں ہوں گے ادروائز جو کچھ بھی مائنس پلس کرنا ہے وہ اسی ہفتے ہوگا کیونکہ سیکٹی الیکشن کمیشن جو ہیں وہ عمر حمید صاحب وہ ریزائن کر چکے ہیں اور ریزائن لے کے ان کو رکھ لیا گیا ہے اور بوقت ضرورت وہ کام آئے گا اگر الیکشن نے پوسٹ پون ہوا ہوا تو ایک آدھ اور استفاع آ رہے گا الیکشن کمیشن سے چیف الیکشن کمیشنر بھی ہو سکتے ہیں اور ارحاقین بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ان کی طرف سے استفاع آ جاتے ہیں اور اسی ہفتے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے وہ پھر پوسٹ پون ہوگا اور پھر الیکشن کا سال ہوگا دو ہزار پچیس پھر اس سال دو ہزار چوبیس میں انتخابات نہیں ہوں گے بے شک وہ کچھ عرصے کے لیے کہا جائے کہ ہم چار ہفتے کے لیے چھے ہفتے کے لیے ہم اس کو پوشپون کر رہے ہیں ویدر بہانہ بنایا جائے موسم کا بہانہ بنایا جائے یا سیکورٹی ریزن بنائے جائے یا کچھ بھی کیا جائے تو صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیسے مینج کیا جائے سپریم کورٹ جو ہے وہ مینج نہیں ہوگی اس لیے ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے یا تو امن و امان کا معاملہ یا پھر دوسرا ہے کہ الیکشن کمیشن کو توڑ دیا جائے الیکشن کمیشن کو نامکمل کر دیا جائے اور اس کو ڈس فنکشنل کر دیا جائے اس کے بعد پھر نیا جواز جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے بہرحال کچھ اور فیصلے بھی ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ تجربات کی روشنی میں کیا ہے شیر افضل مروت صاحب جو کہ بہتی متحرک کارکون کی طور پر متحرک لیڈر کی طور پر اُبھرے تھے اور ان کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا تھا لیکن اب ان کو سینئر نائب صدر کے احدے سے ہٹا دیا گیا ہے اب ان کے پاس پارٹی کا کوئی احدہ بھی نہیں ہے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ دو ایسے موقع آئے کہ دو دو جگہ پہ شیر افضل مروت صاحب نے وہ باتیں کر دیں جو کہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں تھی جب عمران خان صاحب تک پہنچی معاملہ تو وہ کافی انہوں نے سیریس لی دیا ایک تو تھا بیرسٹر گوھر کے چیئرمن بنانے کا فیصلہ وہ قبل از وقت آؤٹ کر دیا گیا جو کہ تیہ ہوا تھا کہ یہ ان ہاؤس میٹنگ ہے اور اس کو نہیں چھیڑا جائے گا لیکن شیر افضل مروت صاحب نے باہر آکے فوری طور پہ بیرسٹر گوھر کا بتا دیا تھا دوسرا اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین معاملہ کیونکہ تیہ یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی یہ پالیسی ہے تیہ شدہ پالیسی ہے کہ ہمارا اداروں کے ساتھ فوج کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی بھی ادارے کے ساتھ اپنی لڑائی نہ شروع کی نہ لڑائی کا ارادہ ہے جیسے کہ مسلم لیگ نواز کرتی ہے یا پیپرز پارٹی کرتی ہے یا مولانا فضل الرحمن صاحب کرتے ہیں اس طرح کیا ان کا کوئی پالیسی نہیں کوئی ارادہ نہیں لہذا پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو الزام ہے شیر فضل مروہ صاحب پہ کہ انہوں نے سبوٹاج کیا چیف جسٹس کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے کہ بقاعدہ طور پہ کہ جناب ہم ان پر عدم اعتماد کرتے ہیں جبکہ ایسی بات پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیتی لہذا شیر فضل مروہ صاحب کو تمام عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے اب ان کی گفتگو جو ہے اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا پارٹی کا حصہ ہیں وہ سب کچھ ہیں عمران خان صاحب کے مقدمات کو بھی دیکھیں گے جو آسائن کیے جائیں گے لیکن ان کی کوئی گفتگو جو ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں کہلائے گی اور اس کے لیے ایک نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس نوٹفکیشن میں پانچ لوگوں کو پانچ رہنماؤں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بولیں گے جو بولیں گے وہی پارٹی پالیسی ہوگی اس کے علاوہ کسی کی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہوگی اس میں یہ جاری کیا ہے جناب عمر عیوب خان صاحب سیکرٹی جنرل نے اور اس میں نام ہے بیریسٹر گوھر علی خان صاحب یہ اور یعنی کہ پارٹی شیئر میں عمر عیوب خان خود اور شبلی فراز صاحب اور روف حسن صاحب اور پانچویں ایڈوکیٹ میں صرف ایک وکیل ہیں اور وہ ہیں ایڈوکیٹ محمد شعب شہین صاحب یہ پانچ رہنماؤں جو ہیں ان کے بولنے کو پالیسی بیان سمجھا جائے گا باقی نہیں اور روف حسن صاحب نے یہ کہہ بھی دیا کہ اب شیئر افضل مروہ صاحب کے پاس کوئی احدہ نہیں شیئر افضل مروہ صاحب کافی متحرک ہیں جذبات نہیں ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو چیف ٹیسٹس کے خلاف بات کی یہ پارٹی پالیسی ہرگز 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 نہیں ہے لہٰذا یہ انہوں نے کیوں کیا ایسی بات اور ایسے موقع پہ کہ جب کے ضرورت ہے کہ کسی قسم کا کوئی نیا تنازہ کھڑا نہ کیا جائے اور جو ڈیمیج پہلے ہو چکے ہیں اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جائے بہرحال آگے بڑھتے ہیں دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی وزیر اعلیٰ نے وفا نہیں کی عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ پرویز خٹک صاحب کو منایا اس کے بعد ان کو وزیر دفاع منایا اور سب کچھ کیا اعتبار کیا لیکن انہوں نے دغاز کیا اور پرویز خٹک صاحب نے نئی جماعت منا لی اور آج کر وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوسرے بھی خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب انہوں نے بھی دھگا کیا اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا پاکستان تحریکین صاحب کو عمران خان صاحب کو لہٰذا دوسرے وزیر اعلیٰ تیسرے وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب جس پہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ تانے سنے رزسٹ کیا مضاہمت کی اور سٹینڈ لیا ان کے لیے اور ان کو نہیں چینج ہونے دیا تو بزدار صاحب جو ہیں عثمان بزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ انہوں نے بھی پاکستان تحریکین صاحب کو اور عمران خان صاحب کو خیر بات کہہ دیا ہے اور وہ نئی جماعت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ پہلی دفعہ کل وہ بولے ہیں اور بولیں بھی ہیں اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولیں ہیں اور انہوں نے ان پر کوئی کسی کسک کی حالات کی جون تک نہیں رنگی اور وہ نارمل اور بالکل کول انڈ کام بزدار صاحب نظر آئے تو تیسرے وزیر اعلیٰ بزدار صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ دگا کیا اور وفا نہیں کی اس کا دکھ ان کو عمران خان صاحب کو بہرحال رہے گا نئی جی ایک اور ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے نئی جماعت بنانے کی کوشش کی جاری نئی جماعت نہیں بلکہ نیا سیاسی افتحاد نئی پی ڈی ایم بھی اس کو کہہ سکتے ہیں اور اس کا نام کیا رکھا جائے گا یہ تو نہیں معلوم لیکن اس کے اجاز الحق صاحب اس میں شریک ہیں اور عثمان بزدار صاحب آگئے ہیں میدان میں جو بات میں کر رہا تھا عثمان بزدار صاحب اب نئی سیاسی دھڑے میں آگئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مستقل طور پر خیر بات کہہ دیا ہے لہٰذا ان کا اب پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا لہذا ایک تو یہ ذرا تسلی رکھئے گا اور ازاد ارکان کا ایک بڑا الائنس تشکیل دیا جا رہا ہے اجاز الحق صاحب نے کہا ہے مرقضی مسلم لیگ اس میں ہوگی جے یو آئی سین ہوگی یعنی کہ جے یو آئی سمی الحق گروپ ہوگا اور اس کے علاوہ ازاد ارکان ہوں گے تو اس میں کوئی قدعور سیاسی جماعت تو کوئی نہیں ہے اور نارمل جماعتیں ہیں اور جمعیت علماء اسلام جو سین ہے وہ مشکل ایک آت سیٹ اگر کبھی مل جائے تو مل جائے ادروائز ان کو کبھی کوئی سیٹ نہیں ملتی مرقضی مسلم لیگ نئی جماعت ہے ان کا ایک سیاسی ونگ بنایا گیا مرقضی مسلم لیگ اس کو نام دیا گیا اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ بہرحال پھر کسی وقت ہم ڈسکس کریں گے اور اسی طریقے سے اجاز الحق صاحب جو ہیں وہ خود اس جماعت میں شامل ہیں دو بڑی سیاسی شخصیات اس اتحاد کا حصہ بنیں گی اور ان میں ایک بڑی شخصیات بزدار صاحب ہو گئے اور باقی ایک دو اور نام لیے جا رہے ہیں شہد کا کان عباسی صاحب ہو سکتا ہے وہ اس پی ڈی ایم کا حصہ بنے اور مصطفیٰ نواز خوکر صاحب اور دیگر رہنماء جو ہیں یہ نئے سیاسی اتحاد کی طرف آگے بڑھیں گے اور نئے سیاسی اتحاد کیا گل کھلائے گا یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا اس طریقے سے بزدار صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ چکے بزدار صاحب نے کہا جی کہ اجازالحقی سربراہی میں الائنس بن رہا ہے اتحاد بن رہا ہے کسی کے خلاف پہلے بات کی نہ اب کروں گا اور آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں حکومت اور الیکشن کمیشن کو پتا ہے یہ بزدار صاحب کہہ رہے ہیں اپنے خلاف کیسز کا دو سال سے سامنے کر رہا ہوں پاکستان میں اچھا وقت جلد آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا عوام بہتے فیصلہ کر سکتے ہیں بطور وزیر علیہ میری کارکردگی کا گواہ پورا صوبہ ہے افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں الیکشن کے ملتوی ہونے کی بات کر رہا تھا الیکشن ملتوی ہونے کا معاملہ جو ہے وہ آج ٹیک اپ کیا جائے گا سینٹ کی قرارداد الیکشن کمیشن کو بھیجوائی جا چکی ہے جو کہ منظور کی تھی وہ قرارداد پہنچ چکی ہے اور اس قرارداد کی روشنی میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا اور اس فیصلے میں اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سینٹ کی قرارداد کے بارے میں کیا کرنا ہے اور اس کو کیسے رسپانڈ کرنا ہے سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے یا پھر خموشی سے بیٹھ جائیں اور آگے دیکھیں چیئرمن سینٹ اور ارکان کے خلاف یعنی کہ چودہ ارکان جنہوں نے یہ ریزولوشن پاس کی تھی الیکشن ملتوی کرنے کی اس سب کے خلاف جی توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ ایڈوکیٹ اشتیاق احمد مرزا نے دائر کر دی ہے اور انتخابات ملتوی کرانے کے لئے سینٹ کی قرارداد جو منظور کی گئی انہوں نے کہا جی کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف وردی ہے چیئرمن سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا جائے یہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن آئی ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور خبریں ہیں جی عمران خان صاحب تو پارٹی لیڈرشپ سے ہٹایا جانا پارٹی صدارت سے ہٹایا جانا اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور نہ صرف یہ معاملہ ہے بلکہ سپریم کورٹ میں بھی اس ہفتے میں دو تین امپورٹنٹ کیسز ہوں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ان کا تعلق ہوگا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور چھے دسمبر دو ہزار تیس کو فیصلہ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اور کل ادم فیصلہ فیصلہ کل ادم نہیں ہوتا تو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے اسمبلی رکنیت پارٹی چیئرمنٹ سے پھٹانے کا الیکشن کمیشنر کا فیصلہ چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سمات کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کی استضا کی گئی ہے یہ مقافی اختیار کیا گیا ہے کوئی بھی عدالت مقدمہ واپس نہ کرنے پر اسرار نہیں کر سکتی درخواست میں الیکشن کمیشن اور سپیکر قوم اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے دوشیانی بھی جو سینٹ کی قرارداد منظور ہوئی تھی الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بقاعدہ طور پر اس قرارداد کو سپورٹ کر رہے ہیں جس قرارداد کے بارے میں پی ڈی ایم اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ارکان کو شوق نوٹس جاری کر رہی ہیں اسی اتحاد کا اتحادی ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے سینٹ سے منظور الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کر دی مولانا فضل الرحمان صاحبی الیکشن پوسٹ پون چاہتے ہیں منسوخی چاہتے ہیں موتلی چاہتے ہیں الیکشن کی ایک یہ معاملہ ہوا ہے جی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس آج میں آپ کو بتا چکا ہوں آج ہوگا جس میں جائزہ لیا جائے گا کہ اس کو ملتوی کرنا ہے یا نہیں کرنا اس قرارداد کا کیا کرنا ہے سینٹ کی قرارداد کا حالانکہ قرارداد سینٹ کی ہو قومی اسمبلی کی ہو وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی یعنی کہ اس پہ عمل لازمی نہیں ہوتا بس ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا بات ختم ہو گئی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعتراض آئیت کر دیا اور انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کر دی ہے یہ ہے سیچویشن آزاد گروپ کا بتا چکا اور چکا ہے جی اب آتے ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر کیا چل رہا ہے مسلم لیگ نواز کے اندر بھی کافی کچھ ٹوٹ پوٹ کا عمل چل رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ٹکٹیں جو ہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکیں فائنل نہیں ہو سکیں آٹھ فروری کے ہونے والے عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے ٹکٹوں کا فیصلہ کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اس لیے سامنا ہے کہ درجہ حرارت کا بہت زیادہ فرق ہے اس کے بعد ہی ایک اور خبر ہے جی وقلہ کی طرف سے اور وقلہ کراچی کے وقلہ بھی متحرک ہو گئے ہیں اور کراچی بار اسسیشن کا آج سٹی کورٹ میں ہڑتال کا اعلان وقلہ پر مقدمات ختم کیے جائیں اور وقلہ کے خلاف یہ جو کاروائیاں ہیں اس کو سلسلہ کو روکا جائے یہ قرارداد کا مطن ہے جو کہ ایم ای جنرور پر کل احتجاج بھی کیا جائے گا اور کراچی سے ہے کہ آئی جی سندھ وقلہ پر پبندی مقدمے کو فوری طور پر ختم کروائیں یہ ہے اب تک کی آج کی خبریں کیونکہ خبریں آج کافی ہوں گی اور اس لئے میں نے کہا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ خبریں دی جائیں اور خبر کے پیچھے خبر وہ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں دوں گا کا ٹائم کافی ہو گیا ہے آپ مختصر سے گفتگو سنیئے اور ہمیں دیئے اجازت اللہ حافظ